شو بس کی دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے ٹیلنٹ اور محنت کے ساتھ اچھا دکھنا بھی نہایت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری کے بہترین اداکاروں کو بھی اچھا لگنے کے لیے کبھی کبھی پلاسٹک سرجری کا سہارا لینا پڑتا ہے زاہد احمد ایسے ہی ایک اداکار ہیں جن کو دیکھ کے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ناک کی سرجری کروائی ہے زاہد احمد کا ناک عشق ذہ نصیب اور مینہ جانوں میں نہ صرف زیادہ پھولا ہوا ہے بلکہ ویسے بھی دیکھنے میں پہلے جیسا نہیں لگ رہا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان دونوں ڈراموں میں زاہد احمد کے چہرے بے ان کیا ناک سب سے زیادہ واضح ہے اور عجیب و غریب بھی لگ رہا ہے زاہد احمد نے یقینا رائنو پلاسٹی کروائی ہے جو کہ ایک ایسی سرجری ہے جس کے ذریعے ناک کے اُبھار کو قدرے کم کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ سرجری بہت عام ہے سروت گیلانی، حدیقہ کیانی، غانہ علی اور فوات خان جیسے مشہور اداکاروں نے بھی اپنے کریئر کے آغاز میں ہی یہ سرجری کروائی سوال یہ ہے کہ سرجری کے بعد تو زاہد احمد کی ناک زیادہ اچھی لگنی جائے لیکن ایسا کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رائنو پلاسٹی ایک تکلیف دے عمل ہے جو کرنے کے بعد ناک پہ دو سے تین ہفتے تک سوجن رہتی ہے اس سرجری کے اچھے اثرات سرجری کرنے کے کچھ مہینوں بعد نظر آتے ہیں پہلے جنادہ کاروں نے یہ سرجری کروائی وہ اس کے بعد کچھ عرصہ ٹی وی پر نظر نہ آئے لیکن کیونکہ زاہد احمد نے سرجری کرواتے ساتھ ہی ان ڈراموں کی شوٹنگ شروع کر دی تو یہی وجہ ہے کہ ان کی ناک فیلحال اچھی نہیں لگ رہی ناظرین نے بھی ان کے چہرے پہ یہ تبدیلی نوٹس کی ہے ناظرین کو زاہد احمد کی اداکاری بہت پسند آ رہی ہے لیکن ان کو زاہد کی شکل میں یہ تبدیلی پسند نہیں آئی کیسی لگی آپ کو زاہد احمد میں یہ تبدیلی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں